اسلام علیکم دوستو نولج و درسلان میں خوش آمدی دوستو یہ لیلائی سخت گرمی میں مئی سے جولائی انیس سن نانوے کے درمیان لائن آف کنٹرول کے ساتھ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کارگل کی برفانی چوٹھیوں پر لڑے گی انڈیا میں اسے اپریشن ویجے کا نام دیا گیا ہے جبکہ پاکستان میں اسے اپریشن کو پیما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس جنگ میں انہیں والی علاقتوں کی درست عداد و شمار میں یسر نہیں تاہم جہاں انڈیا میں پانچ سو سے زیادہ فوجیوں کی علاقت کی باز کی جاتی ہے وہیں پاکستان کی جانب علاقتوں کی تعداد کئی زیادہ تھی پاکستان نے اس مارکے میں مرنے والے اپنے دو فوجیوں کو اعلیٰ ترین فوجی عزاز نشان حیدر سے بھی نوازا جب جی تنازہ پیش آیا تو پاکستان مسلم لنگ نون کے موجودہ سینیٹر مشاہد حسین سید وفاقی وزیر اطلاع تھے مشاہد حسین کہتے ہیں کہ نواز شریف اس بات سے بالکل لا علم تھے کہ پاکستان کی فوج لائن آف کنٹرول پار کر چکی ہے انہوں نے کہا کہ بطور وزیراعظم میاں صاحب کو کارگل کے بارے میں پہلی بریفنگ سترہ مئی انیس سننانوے کو ڈی جی ایم او کی جانب سے دی گئی لیکن اس سے پہلے انڈیا سے واضح آناشر ہو گئی تھی کہ کچھ ہو رہا ہے سترہ میں نائنٹین نائنٹین نائن ڈی جی ایم او نے دی تھی لیکن اس سے پہلے انڈیا سے آوازیں آنے شروع ہو گئی تھی اور وہاں ریلیزیشن کہ کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے لائن آف کنٹرول میں مشاہد حسین کے مطابق کارگل سے چند ماہ پہلے فروری انیس سننانوے میں جب انڈیا کے وزیراعظم اٹل بہاری باجبائی لاہور آئے تھے تو اس وقت بھی نواز شریف بے خبر تھے کہ پاکستان کی فوج انڈیا کا زیر انتظام کشمیر میں کسی جنگی کاروائی کا مصوبہ بنا چکی ہے مشاہد حسین نے بتایا کہ ہٹل بہاری باجبائی کی دورے کے وقت دونوں ملکوں کے درمیان محول بہت اچھا تھا اور انڈیا وزیراعظم کو پاکستان کے تینوں فوجی سربراہن نے بکاجہ سلیوٹ بھی کیا تھا لوگوں کا کہنا ہے کہ جنوری انیس نانوے اسی میں ایک بریفنگ میں نواز شریف کو بتایا گیا تھا کہ کارگل ہونے جا رہا ہے مشاہد حسین کا کہنا تھا کہ جنوری میں تو ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا گیا تھا میس بریفنگ کا حصہ تھا اور وہ سیکیورٹی پر ایک عمومی بریفنگ تھی مشاہد حسین سید کے مطابق جب حکومتی علکوں کو کارگل سے متعلق حقیقت کا ادراک ہوا تو شدید تجکہ لگا ایک طرف ہم انڈیا وزیراعظم کا کھیرم قدم کر رہے تھے اور دوسری طرف تقریبا جنگ کی طرف جا رہے تھے نظام کے اندر ایک تقسیم آنا شروع ہو گی تھی کہ یہ اتنی بڑی چیز کیسے کر لی گئی سیکرٹری دفاع جنرل افتخار علی خان نے کابینہ کو بریفنگ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت غلط ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا سابق وزیراعظم نے بتایا کہ نواز شریف کارگل کے بعد ایرانگی اور ماجوسی کی قیفیت میں تھی کیونکہ انڈیا کے وزیراعظم امن کے لیے خود چل کر ہمارے پاس آئے تھی نواز شریف سمجھتے تھے کہ پاکستان ایک ایسے بوران میں بھنس گیا ہے جس کے نتائج ہم کنٹرول نہیں کر سکتے سی آئی اے کے سابق تجزیہ کار بروس ریڈل کے دعووں کے برقس مشاہد حسین نے بتایا کہ اس لڑائی کے دوران کبھی بھی جوری تھیاروں کو متحرک کرنے کی آپشن زیرے گور نہیں آئی بروس ریڈل نے دوزر پندرہ میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کارگل کے دوران انڈیا کے خلاف اپنے ایڈمی تھیار استعمال کرنے کا سوچ رہا تھا مشاہد حسین نے بتایا اس معاملے میں جوری پہلو بلکل سامنے نہیں آیا یا کسی نے اس کے بارے میں سوچا بھی ہو ابھی تو جنگ شروع ہی نہیں ہوئی تھی ابھی تو صرف کشیدگی بڑھ رہی تھی اور سرد پر جھڑپیں ہو رہی تھی تو جوری تھیار کا سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا تھا اور یہ بات دونوں طرف سے تھی یعنی کہ دونوں طرف ہی جوری تھیار استعمال کرنے کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں ہی گیا تھا اب جنگلو کا اعتصاب سینیٹر مشاہد حسین صحیحید کارگل میں ہونے والی علاقتوں کی اتمی تداد تو نہیں جانتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ انڈین مضامت پاکستان کی توقعوں سے بہت زیادہ تھی جو لوگ ان پر انڈین پوسٹوں پر بیٹھے تھے ہم پاکستان ان تک رسد نہیں پنچا سکے انڈیا تب بوفر سٹوپیں اور ائر فورس لے کر آ گیا تھا سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے جان ہمارا بہت جانی نقصان ہوا لیکن اس قدر جانی نقصان کے باوجود کارگل کرنے والے جرنیلوں کا اعتصاب کیوں نہیں ہوا اس وار کے جواب میں مشاہد حسین نے کہا ہمارے دورے میں آ رہے ہیں اور ہم خوف زدہ ہیں ہمارے ہم خفیہ فیصلے ہوتی ہیں ہم تو اپنے سائے سے ڈرتی ہیں اس کارگل کی لڑائی کی ذمہ داری کبھی کسی پر بھی آئید نہیں کی جائے گی مشاہد حسین کہتے ہیں کہ کارگل سے پہلے فوج اور حکومت کے درمیان ورکنگ ریلیشنشپ ٹھیک تھا لیکن واجبائی کے لاہور کے دورے سے پہلے ایک اکبار میں شاہ سرکھی شاہوئی کے فوج نے واجبائی کا استقبار کرنے سے انکار کر دیا ہے کچھ لوگ شاید خوش نہیں تھے حالانکہ عجیب سی بات ہے کہ آج کال تو ہم منتے کرتے ہیں مودی صاحب سے کہ آپ ہم سے بات کریں آنے کی تو بہت دور کی بات ہے اس سے یہ تاثر کیا گیا کہ فوج یا اس میں کچھ اناثر شاید خوش نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے یہ وہی ہوں جو کارگل مجھ سے لکھتے ہیں مشاہد حسین کہتے ہیں کہ کارگل کے بعد نواز شریف اور اس وقت کے فوج کے سربراہ پرویز مشرف کے درمیان بدعتمادی پیدا ہو چکی تھی ان کا کہنا ہے کہ اس کھلیج کو دور کرنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن بلاکھر کارگل سے شروع ہونے والا تناؤ اکتوبر 1999 میں اکتوبر 1999 کے مارشللہ پر منتج ہوا سترہ مائی کو کارگل پر ہونے والی بریفنگ میں مجھے ایک فوجی ملا میں نے اسے صورتیال پوچھی تو اس نے کہا سر یا کوڑ مارشللہ ہوگا یا مارشللہ اور ایسا ہی ہوا